اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیر خیر سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں تب اس سے ہی ہے تو جی سین یہ ہے آج اتوار کا دن اور آخری اتوار لاز سنڈے کیونکہ اگلے اتوار کو تو بکرائید ہے اور ہم لوگ انہیں جانا تھا گائیں لینے اس سال ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کیونکہ ویسے تو الحمدللہ ہم لوگ چاند سے پہلے ہی گائیں لے آتے تھے تو جی آج لاز سنڈے ہم لوگ جا رہے ہیں بکرائید کی گائیں لینے منڈی اب تین یہ ہے ہمارے والد محترم نے تو حکم صادر کیا تھا کہ بھائی ہم لوگ صبح چھے بجے چلے جائیں گے لیکن چونکہ رات کو ہم لوگ گئے ہوئے تھے پھر اس کے علاوہ ہمارے جو پرائیم منسٹر شعباز شریف ہیں پلس وابڈا والے بہت پیارے پیارے بھائی انہوں نے ہمیں توفہ دیا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا اور ہماری ان کے اوپر خاص ان کی ہمارے پر خاص انعیت ہے کہ رات کو ہماری ایک تے دو جاتی ہے لائٹ تو دو بجے لائٹ آئی سوتے سوتے تین بج گئے تو کیسے اٹھتے چھے بجے بارال ساڑھے آٹھ بجے چھے ہم لوگ اٹھے ہوئے تیار بھائی ناشتہ باشتہ ماشاللہ ہم لوگ چار بھائی اببو اب سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی ٹائم پر آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو فائنلی ابھی ہو رہے ہیں پونے گیارہ ہم لوگ فل ریڈی جانے کے لیے شباز شریف کا توفہ ابھی پھرتے ہمیں ملا ہوا ہے لائٹ گئی بھی ہے اچھے اب سین یہ جائیں کہاں پہلے تو ہم لوگ جا رہے تھے ملیر منڈی پچھلے دال بنا رہا سوراب گوڑ بھی پھر اس سال ایک نیا نام بھی آیا جیتا میں نے پہلے بھی ویلوگ بنایا تھا اور وہ نام تھا سرجانی کی بھینس فالونی اب یہ بھئی کہ کہاں جائے کہاں جائے کہاں جائے تو ہم نے سوچا کہ اس کا ایک بہت اچھا سال ہے اچھالتے ہیں پرچیاں کہ ڈیسٹینی میں کیا ہے تو پرچیاں ہم نے بنا لی ہے میں آپ کو دکھاؤں اگر ہم نے کہلا پہلے قریب میں تھوڑا سا چکل لگا لیں تو ہم لوگ ہاں ہیں اور انگی ٹاؤن اور یہ بھائی جانور کے بولنے ایک تیس توڑے سے منحاطب لگ رہے دیکھتے ہیں کیا بات بنتی ہے مجھے یہاں سہودہ بنتے ہوئے نہیں دکھرا ابھی ان کے بھی صوراپ گوڑ والے دماغ خراب ہوئے ہیں یار صوراپ گوڑ والے سنیں آپ کو تھوڑا انسان کے بچے بن گئے لیکن ان لوگ ابھی بھی بھی ویسی دماغ ہو رہے ہیں ایک پچھی آسی ایک سکتر چلو یا چلو چلو بدول ٹائم جائے ہو رہا ہے اسلام علیکم تو جی ہم لوگ فائنیلی ٹائم ہو رہا ہے بارہ بچ کے پانچ مینٹ اور ہم لوگ ملیر منڈی میں ہیں اور ہنگی ٹاؤن سا ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی گیارہ اجس پہ ہم لوگ اور ہنگی سے نکلے پچھ پانچ مینٹ میں ہم لوگ ملیر پہنچیں بارہ بچ کے پانچ مینٹ ملیر میں انٹر ہوئے بس دو ہے اللہ پاک سے کے ساتھ خریر سے یہاں سے جانمر مل جائے ہم لوگ لے جائیں امید ہے انشاءاللہ یہاں سے سودا ہو جائے گا بہت زیادہ امید ہے اللہ پاک کی ساتھ سے ہم لوگ دو دفاع یہاں سے جانور نہ ہے یہاں سے جانور لینے کا صرف ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے وہ یہ یہاں پہ بائیکوں کی پرچی بہت مہنگی ہوتی ہے وہ دو پھر یہاں سے صدوقی بھی مہنگی ہوتی ہے لیکن یہ کہ جانور الحمدلہ صحیح مل جاتا ہے تو وہ چیزیں پھر بری نہیں لگتی ہے باقی یہ کہ انشاءاللہ ابھی خوش ہیں چھوٹا مال بھی ہلکا مال بھی ہرکسیم کا مال مال بھی ہرکسیم کا مال بھی ہرکسیم کا مال بھی ہرکسیم کا مال بھی ہرکسیم یہاں پہ جانور بہت اچھی طریقے سے دیکھنا پڑے گا بھوستے ہی مجھے دو تین جانور ایسے دیکھیں جن کے ہلکا ہلکا سے دھانے نکل رہے ہیں ہاں تو جی ٹائم ہو رہا ہے دوپیر کے پونے تین مالیر میں ہم لوگ بہت گھوم ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایک تو کرمی بہت تیز تھی بہت دوپ ہو رہی تھی سر پہ پڑھ رہی تھی دوپ پلس مالیر کے ریٹ آج ہلکہ ہم لوگ پہلے بھی دو دفعہ مالیر تھی لائیں وہاں کے ریٹ ہمیں ساتھ اور آپ کوٹ سے اچھے لگیں لیکن آج مالیر کے ریٹ بہت زیادہ ہی چڑھے ہوئے تھے عجیب مال بنا ہوا تھا مال بھرپور بھرا پڑا ہے لیکن بیوپاری دینے کے موڈ میں نہیں ہے ڈیڑھلا کے ایک ساٹھ ایک چالیس کٹو کٹو مال کے جو بلکل ہی مریل مال ڈانچوں والا ہڈیوں والا اس کے ایک دس ایک پندرہ تو بھائی ایک تو اتنی دور گئے پیٹرول جلا کے اب پھر وہاں بھائی کو کی پارکنگ کے بھی عجیب مکرانیوں کی دادا گیری ہے بھائی پچاس صبح پر پڑت سی چالیس صبح پر پڑت سی پھر اس کے بعد بچی کچی کا ذر بیوپاریوں نے پوری کر دی تو بھائی وہاں سے ہم گھوم پھر کے واپس گھر آگئے اب ارادہ ہے کہ ایک آج گھنٹہ آرام کر کے پھر سراب گھوٹ کا چکل لگائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ابھی سراب گھوٹ کے بھی شروع میں بہت حال بورے تھے لیکن ابھی لوگوں کے سننے میں مل رہا ہے کہ یہاں پہ سراب گھوٹ والے توڑے انسان کے بچے ہو گئے باقی اللہ مالک ہے جہاں نصیب ہوگا وہاں سے جانور ملے گا تو یہ کہ انشاءاللہ سراب گھوٹ کا جو حال احوال ہوگا وہ اگلے ویڈیو میں بتاتا ہوں جب تک کے لئے اللہ حافظ ایک گھنٹہ آرام کرتے ہیں پھر نکلیں گے ماں کے لئے انشاءاللہ دعا کیجئے گا اچھا جانور مل رہا ہے